ہائی ویوو ویلکم تو یوٹیوب چینل آئیم ہارس خان لاس لیکچر میں ہم نے ریکٹ کو کمپیر کیا تھا ویڈ ریک نیٹیو آج کے اس لیکچر میں ہم ریکٹ کا سوری ریک نیٹیو کا بیسک سانٹیک جو ہے اس پہ نظر ڈالیں گے کہ ریک نیٹیو جو کہ ہمارے پاس سیکشن میں ہم ڈیوائیڈ کریں گے اس کو ہمارے پاس میں انی پورٹ پارٹس ہوتا ہے ایک ریکٹ ایک کمپوننٹ کے اندر تو اس کو ہم ٹیکل کریں گے تو لیٹس گیٹ سٹارٹٹ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو پہلا پورشن ہمارے پاس ہیڈر فونکشن ہوگا تو اس میں ہم سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم ایمپورٹ کریں گے ریکٹ کو فرام ریکٹ اس کے بعد جو ویوز ہم ایمپورٹ کرنا چاہتے جو کور کمپوننٹ ہم ایمپورٹ کرنا چاہتے فرام دہ ریکٹ نیٹیو تو وہ ہم یہاں سے ایمپورٹ کریں گے جیسے کہ سٹائل شیٹ اے پی آئی ہو گیا ٹیکس ویو جو کہ کوٹ کمپوننٹ سے تو اس کو ہم اگر ان کی پنے پروگرام میں تو اس کو ہم ایمپورٹ کریں گے دوسرا جو ہمارے پاس پورشن ہے وہ ہمارے پاس کیاiktyo ہمارے پاس فونکشن والا فونکشن ہے Youtube بانا میں پلاز کمپوننٹ آئیہ اس کرتے ہیں تو اس میں ہم یا پر کیا کریں گے فونکشن یا پریشن Destro فونکشن iris amb away پر کمپوینٹ ہے ہے آپ فونکشن ہم نے فونکشن ہم نے زیرو ٹو ہیرو اس کے اندر یہ ہمیں ریٹرن کر رہا ہے کیا ریٹرن کر رہا ہے یہاں پر ویو لکھا ہے اگر یہاں ہمارے پاس ریکٹ ہوتا تو ادھر ہم ڈیو لکھتے تھے اس ویو کے جگہ اور ڈیو کے اندر پھر یہ جو ٹیکس ہے اس کے اندر ہم اس کے جگہ ہم کیا یا پی ٹیک یوز کرتے تھے یا ایچ ون ٹیک یا ایچ ٹو یوز کرتے تھے لیکن میں نے آپ لوگوں کو لاس لیکچر میں کمپیر کیا تھا ایچ ویو ایچ ون ٹیک یوز کرتے تھے یا پی ٹیک یوز کرتے تھے یہاں پر ہم ٹیکس یوز کریں گے تو سب سے پہلے تو بات تو یہ ہے کہ ہم کیا کریں گی دوسرا جو ہمارا مین پارٹ ہوگا مین پارٹ آب دا کمپوننٹ ہمارا ہوگئے فنشنل ہو گیا یا کلاس کمپوننٹ ہو گئے اس کے علاوہ جیسے کہ یہاں پر یہ ہمیں ڈسپلی کرے گا ایڈس می میریو اور تر ہمارے پاس ہے سٹائلنگ اگر ہم اس کو کچھ سٹائل دینا چاہتے ہیں تو سٹائلنگ کا ٹیکنیک ہمارے پاس آہ توڑا ڈیفرنس ہے فرم ڈسی ایس سٹائلنگ کیونکہ ہم نے آہ دیکھا ہے لن کیا ہے کہ ہمارے پاس جاو سکرپ یوز کرتا ہے فور سٹائلنگ کمپوننٹس تو اس کے لیے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں ایک سٹائل آہ ویریبل ہم نے ڈیکلیئر کیا اور اس پر ہم سٹور کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ایک سٹائل شیٹ کو کر رہے ہیں سٹائل شیٹ ہمارے پاس ایک اپ آئی ہے جس کو ہم نے کال کیا ہے امپورٹ کیا ہے فرم ڈا ری ایک نیٹیو یو کین سی ایڈ دا ٹاپ تو اس کو ہم یوز کریں گے ڈاٹ کریٹ جب ہم اس کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو ہم ایک چولی کیا کرتے ہیں اپنے لیے ایک سٹائل شیٹ کمپوننٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہم آہ مختلف جس طرح آبجک ہوتے ہیں اس طرح کر سکتے ہیں نیسٹڈ آبجک کی طرح تو یہاں پر جو کنٹینر ہے تو کنٹینر نام ہمارے پاس ہے اس کے اندر ہمارے پاس مارجن ٹاپ فیفٹی کال اور ریٹ تو جس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس کے بارے میں لنگ کیا ہے کہ ہمارے پاس کیا یوز کرتے ہیں آہ یہ ہمارے پاس ایک جواسکرپ کی طرح ہے لیکن سی ایس 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 کی سیملیٹری سیملیریٹی سے تو جس طرح سی ایس ایس میں ہمارے پاس مارجن ڈیشٹاپ یوز ہوتا تھا یہاں پر ہمارے پاس مارجن ٹاپ ٹیز ہمارے پاس ہوتا ہے اور یہاں پر پیکسل میکسل وہ ڈائمنشن وغیرہ نہیں ہوتا ہے سمپل ہم فورٹی فپٹی لکھتے ہیں which adjust himself according to the device device کے weight کے مطابق آپ کو adjust کرتا ہے تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے ایک کمپوننٹ یہاں پر ایک سٹائل شیٹ کیا ہے اسٹائل نام اسٹائلز نام اس کو دیا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس ایک object ہے container جب ہم container کو کسی چیز کے ساتھ کال کریں گے style کرنے کے لیے تو اس چیز کا style اس کمپوننٹ اس پارک اس پورشن کا style کیا ہو جائے گا اس کا margin 50 ہو جائے گا color rate ہو جائے گا جیسے کہ اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نے style دیا ہے تو style دینے کا جو ہمارے پاس طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم style is equal to curly bracket single لکھ دیں گے external آہ کوئی آسوری internal آہ وہ جو styling sheet ہے جو css ہے یہ جو third number پہ ہے اس کو اگر ہم import کرنا چاہتے ہے تو وہ جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھیں گے style دارٹ container تو یہ style جو ہم نے لکھا ہے یہ یہ ورڈز ہے style یہاں پر جو constant کے ساتھ ہم نے لکھا ہے اور ڈارٹ container ہمارے پاس کیا ہے ڈارٹ container ہمارے پاس یہ چیز ہے margin top 50 and color rate کیونکہ یہ container اس کا نام ہے container کے اندر یہ ہے تو اب اس کا its me miru اس کا کیا ہو جائے گا اس پہ یہ cc supply ہو جائے گا اس کا margin top ہو جائے گا 50 اور اس کا کلر جو ہے وہ ریٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم آہ ان لائن سی اس اس use کریں گے تو اس کا سائنٹ اکس یہ ہے کہ ہم style is equal to double curly brackets کے اندر جو ہے ڈائریکلی پھر یہ چیز لے کے نہیں فار ایک جمپل margin top 50 کاما کلر ریٹ تو یہ css styling کے بارے میں اگر پھر بھی آپ لوگوں کو clear نہیں ہے external styles and in line تو ہم انشاءاللہ practically دیکھیں گے لیکن آج کے اس لیکچر میں ہم بیسکلی اس کو کیا کر رہے ہیں basic saintex کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نیکس لیکچر میں کوشش کریں گے کمپوننٹ کلاس کمپوننٹ جو ہو سوری فنکشنل کلاس کمپوننٹ کو ریوائز کریں کیونکہ اگر آپ لوگوں نے ریکٹ سکھا ہے تو آپ لوگوں کو پروپ سٹیٹس کامپوننٹ فنکشنل کمپوننٹ کلاس کمپوننٹ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف ریوائز کریں گے اور اگر ہم use کریں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے وہ ہمارے پاس پریٹی سیمیلر ہے تو دا پریٹی سیمیلر نہیں ہے بلکل وہی کمپوننٹ ہم یہاں پر use کر رہے کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کو at the top نظر آ رہا ہے react from react so react same react to import کر رہی جو چوتھا پارٹ ہیں ہمارے پاس اس کا وہ یہ ہے کہ ہم اس کو export کریں گے جو پانچن ہے ہم نے یہاں پر بنایا ہے کہ چاہے وہ کلاس کمپوننٹ ہو یا فنکشنل کمپوننٹ سو وی ہاپ ٹو ایمپورٹ دیٹ پرٹیکولر سیکشن یا پرٹیکولر کلاس آر فنکشن جیسے کہ ہم نے لکا ایکسپورٹ ڈیپالٹ زیرو ٹو ماسٹری سو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کلیر ہو چکا ہوگا یہاں پر ایک سیمپل اگزامپل کی طرف آتے ہیں تو جس طرح ہم نے اگزامپل دیکھا اس میں ہمارے پاس کیا ہے ہیڈر ہے جیسے کہ یہاں پر ہیڈر ہمارے پاس موجود ہے ریکٹ کو ایمپورٹ کیا ہے فرم در ریکٹ اس کے علاوہ ویو ٹیکس میں سکرول ویو ٹیکس ایمپورٹ یہ ہمارے پاس کیا ہے ریکٹ نیٹو سے ایمپورٹ کیے ہے تو لیٹس گیٹ سٹارٹٹ یہاں پر سکرول ویو ہے ان چیزوں کو تمام چیزوں کو سکرول ویو کے اندر ڈالا ہے اگر ہمارے پاس اس کا لنس زیادہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر سکرول بار جو ہے وہ نظر آئے گا تاکہ ہم سکرول کر سکے اس کے علاوہ ٹیکس سیمپل لکھا ہے جس طرح ہم پیون لکھتے تھے ریک جیس میں اس طرح ٹیکس دوسرا لکھا ہے سم مو ٹیکس ایمیج لکھا ہے جیسے ایم جی ہم لکھتے تھے ریک نیٹو ریک میں تو ریک نیٹو میں ہم امیج لکھتے ہیں اس کا سورس ہے یہ اس کو ہم نے ان لائن سٹائل دیا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگو بتایا کہ ان لائن سٹائل جب ہم دیتے ہیں تو ہم سٹائل لکھتے ہیں ایکول ٹو ڈبل کرلی بریکٹس اور اس کے اندر ہم جو پراپٹیز ہے جیسے کہ ویٹ ہو گیا ہائٹ ہو گیا اور اس کو اس کی ویلیوز اسائن کرتے ہیں جو کہ اپلائی ہوگا دیٹ پرٹیکولر سیکشن کو جس کو یہ ان لائن سٹائل دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایمپوٹ یہاں پر ہم ٹیکس ایمپوٹ لکھیں گے اور پھر جو ہے لاسٹ میں ہم اس کو کیا کر رہے ہیں اس کو ہم ڈیفالٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس ایپ کو تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ایکزامپل کلیر ہو چکا ہوگا میں آپ لوگوں کو یہاں پر یہ چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ لوگ اپسیل ڈاکومنٹیشن پر آتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس اس ایپ کو رن کرنے کے وہ ٹکنیک ہے کہ ہم اس کو ویب ورجن پر بھی رن کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ایک نیا فیچر ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ اس کا آؤٹپٹ ہے یہ کیٹ ایمیج ہے اور یہ ایمپوٹ وائرہ ہے جو پہلے ہم نے لکا ہے اوپر سم ٹیکس سم مو ٹیکس وہ یہاں پر ہے یہاں پر اگر ہم انڈرویڈ پیس کو اس کا ویو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر ٹیپ ٹو پلے پر کلک کریں گے اور اگر ہم آئی اوئیس پر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے ڈیوائیس پیس کو رن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایکسپو ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اگر آپ آئی اوئیس یوز کرتے ہیں تو ایپل سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں ایکسپو کلائنٹ انٹر کریں تو آپ لوگوں کو یہ آئیکن والا ایکسپو ایپ آئے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیں اور اگر آپ انڈرویڈ یوز کر رہے ہیں تو ایپل پلے سٹور پہ جائے اور ایکسپو کلائنٹ ڈاؤنلوڈ کریں تو وہاں سے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے اس کیو آر کو سکین کرنا ہے تو اس کوٹ کا آوٹ پوٹ پھر آپ لوگوں کے موبائل پہ جو ہے وہ دکھائی جائے گا آپ لوگوں کو ادھر اس کا ویو جو ہے وہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ اس کو ہم آگے لیکچرز میں ٹیکل کریں گے کیونکہ ایکسپو کو ہم کیسے یوز کریں گے اس کا اس کے لیے ایک سمپل اکاؤنٹ بنائیں گے وہ تو سمپل ہے آپ لوگ خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم وہ ٹکنیک جو ہے اس کو فالو کریں گے تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تک ابھی ہم جو ہے ویب ورجن پہ آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کنیکٹ ہوا ویب ورجن کے ساتھ اب یہاں پر جو چینجز ہم کریں گے دیٹ ویل ریپلیکٹ ہے وہ یہاں پر ہوگا جیسے کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں سم ٹیکس کے جگہ میں لکھتا ہوں پار جمپل مائی فرسٹ پروگرام میں نے کہا لے کا مائی فرسٹ پروگرام سو وہ یہاں پر چینج اس کا MEE جو پر چینجز ہم کریں گے وہ یہاں پر ریپلیکٹı ہوتا ہو پار اس کا ہائٹھ میں کرتا ہو فکٹی تو ہمارے پاس دیکھ جائے گا فکٹی ہو جائے گا اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں کہ ہمارے پاس کھرول جو ہے وہ سکرولر جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے یہ سکرول کیوں کیوں کہ ہمیلے ہم پر اسکو انکلوز کیا ہے سکرول ویو کے اندر اگر سکرول ویو کے اندر ہم اس کو انکلوز نہیں کرتے तो پھر हमारे पास याफ है आप नीचे जाता हैाफ जहा नहीं यह होता होगा सव इस मत अप्रेट्ध आप लोगों नी ने कह inhabit किया होगा यह नी कोछ नारा है के रिक्न के बारे में कुछ कह रहा है कि रिए جو مشہور لوگ ہیں جو کمیونٹی پہ موجود ہیں اگر وہ کمپوننٹ بناتے ہیں نئے کمپوننٹ تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے نیٹیو کمپوننٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو آج کس لیکچر کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگوں کو مین سمجھ دوں کہ ہمارے پاس ریک نیٹیو کے آہ کوڈ میں پور کمپ آہ وہ ہوتے ہیں سیکشن ہوتے ہیں پارٹس ہوتے ہیں ہیڈر ہو گیا مین فنکشن ہو گیا ہمارے پاس جو کہ فنکشن ہو گیا یا کلاس کمپوننٹ ہو گیا اس کے بعد سٹائلنگ پ ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ کہ اس کو ہم ایکسپورٹ کریں گے سو امید کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس لیکچر میں بہت کچھ لنگ کیا ہو گا ایکچول میں اس طرح کے ٹوٹوریلز آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے یوٹیوب کے اندر کیونکہ وہ دوسری یا تیسری ہی لیکچر میں ڈاریکلی کوٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جو یہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ انڈسٹیننگ کے قابل ہے جس کہ ایکسپو ہو گیا یا یہاں پر رن کرنا سیمولیٹر وغیرہ تو یہ ضرور ہے تو آل دو کہ میرے یہ لیکچر لنتی ہوں گے پرام ڈیٹ پرسپیکٹیب ان لوگوں سے لیکن اس میں آپ لوگوں بہت چیزیں جو ہے وہ کور کرنے کو ملیں گے بہت چیزیں لنگ کرنے کو ملیں گے آل دو کہ بہت چیزیں اس میں ڈسکس کرنے کی ہے لیکن پھر بھی میں سکپ کرتا ہوں جو بہت زیادہ ضروری ہے میرے آہ نزدیک تو وہ میں آہ ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ اور انشاءاللہ ہم آہ نیکس لیکچر میں فنشنل کلاس کمپوننٹ کو جو ہے اس کو گو تھو کریں گے کیونکہ رییکٹ آپ لوگ سیکھ چکے ہیں تو آپ لوگوں کو سٹیٹ پروف فنشنل کمپوننٹ کلاس کمپوننٹ وغیرہ کی سمجھ آہ ہے حکس وغیرہ آہ اس کا آپ لوگ کو سمجھ ہوگا وہ جب ہم کریں گے رییکٹ میں یوز کریں گے تو پھر آپ لوگ کو کلیر ہوگا کہ کس طرح رییکٹ میں اس کو یوز کریں گے پریٹی سیمیلر تو در یہ جیس آہ تو وہ آپ لوگوں کو کلیر ہے تو نیکس لیکچر میں ہم فنشنل کلاس کمپوننٹ جو ہے اس کو ریکیپ کریں گے اس کے سانٹکس کو آہ ریکیپ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کا اگر ذہن میں کچھ وہ ہو تو وہ کلیر ہو جائے اس کو ہم ٹیکل کریں گے اس کے بعد ہم جو اپنا پریکٹیکل ورک سٹارٹ کریں گے سو وہ ہم اپنے پراجیکٹ پر سٹارٹ کریں گے جو کہ دو پراجیکٹ ہم بنائیں گے ایک فوکس ایپ ہوگا ایک دوسرا ریسٹورنٹ آہ اپلیکیشن ہمارے پاس ہوگا جو کہ دوسرا بہتی آہ زبردست ہوگا پہلے ہم فوکس والے کو ٹیکل کریں گے اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہوئے وہ کوٹ کریں گے آہ لنگ کریں گے کسی کرتے ہیں کیسے ایکسپو اکاؤنٹ کو کرتے ہیں ایکسپو پر کیسے رن کرتے ہیں سب کچھ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ